اسلام علیکم میں ہوں شبیر میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا لینس ناظرین اس وقت میں گلگت کے من بازار میں موجود ہوں اور آج ہم عوام سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پورے ملک میں عام انتقابات ہونے جا رہے ہیں جبکہ گلگت بلتستان میں تو انتقابات نہیں ہونے جا رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں ان کا ووٹ بھی نہیں ہے تو ایک تو سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو بیٹھے لوگ ہیں اگرچہ اوبزرورز تو ہیں لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی حکومت جو ہے وہ الیکشن جیت پائے گی کون سی پارٹی جیت پائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنائے ہیں پارٹی بنائے ہیں تو اس حکومت کو گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس حکومت سے تو آئیے بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی بہت سے جماعت آپ ویسے بھی اسلامباد سے آئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وقت کون سی جماعت جیت پائے گی مجھے تو لگتا ہے مخلوطی حقومت آ جائے بہتر بھی اسی ملک کے لئے مخلوط ہی آنے چاہیے کیونکہ پارٹی کو دینے سے کچھ بھی نہیں باقی ہمارے لئے تو گلگت باللہستان کے ہمارے اپنے حقوق چاہیے ہمیں گندم کے وجہ یا صوبہ دینی چاہیے صوبہ ہونا چاہیے باقی گندم کا محملہ تو آسان سی چیزیں ہمیں ہماری شناکت ہونے انشاءاللہ میاں محمد نوہ شریف صاحب جیتے گا باری اکثریت سے ہم اس سے امید کرتے ہیں گلگت باللہستان میں جو بھی کام ہوگا اسی کے دور میں ہوا ہے پہلے بھی انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کی حکومت آئے گی گلگت باللہستان میں گندم کا ایشو بھی حل ہوگا سارے معملات انشاءاللہ ہمیں ہنٹر پرسند یقین ہے میاں محمد نوہ شریف صاحب اپنی کارگدگی کی بنیاد پر پھر سے چوتھی بار وزیراعظم پاکستان بن جائے گا پوری پاکستان یہی چاہتی ہے سر میں ضرور دیامرس ہوں سر لیکن مجھے یقین ہے یقین ہے کہ میرا گوڑ نہیں بن رہا ڈوم نے لیکن مجھے یقین ہے ڈوم میں جو جتنے بھی مطلب یعنی کے پروجیٹو اس نے بنائے سر اس میں ہمارے سیاسی مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں بہت کچھ کیا ہے میاں نوہ شریف صاحب نے کہا یہ کہوں گا کہ کارگردگی کی بنیاد پر پاکستان کے عوام اس دفعہ ووٹ دیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میاں محمد نوہ شریف کے دور میں پاکستان میں بہت سارے ترقیاتی کام ہو گئے ہیں موٹر ویس مناوا ہے میاں نوہ شریف نے اس کے علاوہ سب سے بڑا کام جو ہے میاں نوہ شریف نے جو ہے سی پیک میں کام کیا اس کے علاوہ میاں محمد نوہ شریف نے مطلب ایٹیمی دھماکہ کیا جو بھی مطلب ترقی ہو گئی ہے پاکستان میں میاں محمد نوہ شریف کے دور میں ہو گئی ہے اور ہم انشاءاللہ یہ امیت رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں میاں محمد نوہ شریف جب وزیراعظم بنیں گے تو اس علاقے میں مزید ترقی ہوگی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مانصرے کے جلسے میں میاں محمد نوہ شریف نے مانصرے سے گلگت تک موٹر وی کا مطلب ہے وہ اعلان کیا ہے اور موٹر وی جب بن جائے گا تو یہاں سے سفر جو ہے پنڈی تک پاکستان میں چھ گھنٹے سات گھنٹے کا سفر موٹر وی کے علاوہ یہاں پر میاں محمد نوہ شریف وزیراعظم بن گئے یا نونلی کی حکومت آگئی تو آپ کے خواہر میں پہلا بڑا کام کون سا کرنا چاہیے ان کو میاں محمد نوہ شریف کو جب وزیراعظم بنیں گے تو اس علاقے میں یہ علاقہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیک وٹ ایریا ہے یہاں پر مطلب کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی ایسا مطلب وہ روزگار کا ہے وہ نہیں ہے تو یہاں پہ میاں محمد نوہ شریف جو ہے وہاں ہے اسی پیک کے حوالے سے یہاں پہ کوئی انڈسٹری لگائے یہاں پہ کوئی ایسا کام کرے کہ یہاں کے لوگوں کا معاشی زندگی جو ہے بہتر ہو جائے انشاءاللہ میاں محمد نوہ شریف کے ساتھ وہ ٹیم ہے وہ مضبوط ٹیم ہے وہ انشاءاللہ کوئی ایسا پروگرام بنائے گی کس علاقے میں مزید ترکی میاں نوہ شریف صاحب کے شکل میں آجائے تو یہاں گلگید میں اس کا فسٹ پرادک کیا رہے گی یہ مجھے نہیں پوچھا آپ بتا دیں گے میں 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 یقین اور دعویٰ کے ساتھ کے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس بار پاکستان مسلمی لینیون حکومت بنائے گی وفاق میں تو سب سے پہلے گلگید بلتستان کو آئینی سر صحبت انشاءاللہ دلائے گی اور حافظ صاحب انشاءاللہ اگلا وزراللہ گلگل بلتستان بنے گا اور یہاں کی عوام بہت پسند کرتی بالخصوص دیامر کی عوام سب سے زیادہ حافظ کو پسند کرتی سر انشاءاللہ خان صاحب جیتے گا قیدی لمبر اٹھ سو چار یہ تو ڈن ہے لیکن وہ کس طرح جیتے گا جب بلہ بھی نہیں ہے جماعت بلہ ان کے باپ بشک نہیں ہو لیکن وہاں پہ جو آزاد و مدوار جو کڑے انشاءاللہ ہمارا پورا امید ہے اور خان صاحبی وزراللہ ہوں گا خان صاحب وزراللہ ہونے کے صورت میں ایک تو مطلب چلیں اندر ہوگا لیکن اگر آپ کہتے ہیں وزراللہ ہے تو گلگل بلتستان کے لیے وہ کیا کریں گے آپ کے خواب میں دیکھیں پہلے گلگل بلتستان کی حقوق ہے جو وہ دے ان کو گلگل بلتستان کی حقوق ملنے چاہیے پہلے تو یہ جو بھی مطلب گورمنٹ آتی ہے پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ گلگل بلتستان کی جو حقوق ہے یہاں کا صبح ہے پہلے وہ دینا چاہیے ٹھیک ہاں پہلے اس پہ بات کریں باقی گلگل بلتستان میں بھی انشاءاللہ جیسے کہ حفیظ نے کام کرتے ہوئے گلگل بلتستان کے لیے حفیظ بیسٹ رائے حق میں انشاءاللہ اس دفعہ مسلم لیگ نون وین کرے گی اور میں خود بھی مسلم لیگ نون کا پہلے سے سپورٹر ہوں ابھی بھی سپورٹ ان کا سپورٹ نہیں جیتنے کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ گلگل بلتستان کے لیے ان کو پہلا بڑا کام کیا کرنا چاہیے یہاں پہ پہلا کام تو یہاں پہ بڑا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ سبسیڑی کا مسئلہ ہے تو اس پہ یہ لوگ کام کریں بجلی کا یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ کام کریں تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون جیتے گی تو ہماری امیدیں ہیں کہ وہ اس پہ وہ کرے گی کام کرے گی پاکستان پیپل پارٹی جیتے گی وہ عوام کی کھرکوائی پارٹی ہے گریبیو کی پارٹی ہے کپڑا مکان نوکری سب عوام کے لیے ہمارا لیے آپ کا اوٹ بلاول کے لیے ہے ہاں ہمارا اوٹ بلاول کا بلاول وزرازم ہوں گے ہم بلاول وزرازم ہوں گے پاکستان نایا پاکستان بنائے گا نایا پاکستان لیکن گلگل پلتستان کے لیے آپ بلاول سب سے کیا کہیں گے کہ وہ یہاں پہ پرائی میسٹر بن کے پہلا کیا کام کریں ہمارا جنگلات ہے دیامر کا اس سے پابندی اٹھا دو بلاول کے لیے میرا سوال بھی گلگل پلتستان کی طرف سے ہمارا روزگار چلے گا بلاول صاحب کو ادھر آپ کیمرے میں دیکھ کے وہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے بس وہ جیت گیا تو اس کے لیے ہار چھار پینوائیں گے گلگل سے ریلن کریں گے وہ ادھر آئے وہ ادھر بھی بلائیں گے دعوات موت اس کو ریکھیں گے پہلا تو آپ کا شکریہ آپ کا چینل والوں کا کہ پاکستان میں وفاق میں سب سے پہلے ایک دوت آئی اکسریت میں پاکستان تیری کے انصاف حکومت بنائے گی اور بنانے کے بعد وزرعظم صاحب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ گلگل پلتستان کو آئینی صبح بنایا جائے اور گندن سیسیڈی کا سب سے پہلے ہمارا مسئلہ حل کر دیا جائے ناظرین رائے آپ نے سنی عوام کے اپنی رائے ہے اس حوالے سے ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے اور جو بھی جماعت جیتی ہے لیٹس سی کے کیا ان کے توقعات پر وہ جماعت پورا اترنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ ہمیں آنے والے وقتوں میں ہی پتہ چلے گا پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ